بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم اسری کا ہینڈل اور سکلیٹ تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اسری کا بیک کبر اتارنا ہے جو سب سے پہلے والے ٹرمینل ہے اس پہ اسری کی مین وائر اور بلب کی وائر لگی ہوئی ہے اس کا سکرولوز کر کے اس کو اتارنا ہے اس طرح یہ دوسری وائر ہے لیڈ کی اس کا سکرولوز کر کے اس کو بھی اتار لینا ہے یہ ہماری پرانی وائر ہے جو کہ شارٹ تھی اس لئے ہم نے اس کو اتار دیا ہے اس کو بھی اتار دیا ہے اب ہم اسری کے ہینڈل کو لگے ہوئے سکرولوز کر کے ہینڈل کو کھولتے ہیں یہ ہمارا اسری کے جو ہینڈل ہے یہ اتر چکا ہے یہ اس کی پلیٹ ہے سٹیل پلیٹ اس کو اچھی طرح ساف کر لیں یہ سلائی ہے اسری کے ہینڈل کے ساتھ لگتی ہے جس سے تھرمو سٹیٹ کا ٹیمپریچر کم زیادہ ہوتا ہے یہ تین پیچ ہیں اسری کے ویٹ پیچ ان تین پیچوں کو اتار کے یہ جو اندر ویٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے کیونکہ ہم اسری کھول رہے ہیں اس کو اچھی طرح سروس بھی کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کے پوائنٹ کو بھی اچھی طرح ساف کرنا ہے تاکہ کارپن وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ کپڑے کی روئی وغیرہ اور تاگے ہیں جو اس طریقے میں چلے گئے ہیں ان کو جو ہے اچھی طرح ساف کر لینا ہے اس کے لئے ہم نے یہ ایک ٹوٹوٹ برش استعمال کیا ہوا ہے کیونکہ یہ برش بہ آسانی جو ہے یہ ہماری سول پلیٹ ہے اس کا ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہم نے چھوٹی ریتی لیے اس سے تھرمو سٹیٹ کے جو پوائنٹ ہے ان پر اوپر جو کارپن آیا ہوا ہے ان کو جو ہے اچھی طرح ساف کر دینا ہے تاکہ تھرمو سٹیٹ جو ہے ٹمپریچر کم یا زیادہ ہونے پر اچھی پرفارمس دکھائے اچھی طرح ہم نے اس طریق کو ساف کر لیا ہے اب ویٹ پیچ کو جو ہے ہم لگانے لگے ہیں اس کے تین سکروں ہیں ان کو لگا کے ویٹ پیچ کو فکس کر دینا ہے ویٹ پیچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طریق وزنی ہو کیونکہ اس طریق وزنی ہوگی تو کپڑے ہیں ان کو اس طریق کرنے میں آسانی ہوتی ہے نام ٹیکنیکل سیون فائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کریں اور شیئر کریں یہ ہم نے سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر سلائی کا جو ہے سلائی کو نکالنا ہے اور یہ مارے پاس ایک اس طریق کا نیا ہینڈل ہے جس کو ہم اس میں فکس کریں گے یہاں پر جو سلائی ہے نا یہ یہاں تک آتی ہے جس سراغ میں ہم نے یہ ٹیسٹر لگایا ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنے میں سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پلاسٹر وغیرہ جو ہے نا لگا ہوتا ہے جس سے سراغ وغیرہ بند ہوتا ہے تو اس سراغ کو اچھی طرح کھول لینا تاکہ سلائی اندر تک جائے اور جس سے مارا ٹمپریچر وغیرہ بہت آسانی کنٹرول ہو سکے اثر وائز یہ لگاتار چلتی رہ گی یا چلے گی ہی نہیں اس سلائی کو اس کے اندر ہینڈل کے اندر جو ہے نا وہ فکس کر دینا ہے یہ ہینڈل کو فکس کرنے کے لیے دو پیج ہے ان کو ان کی مطلوبہ جگہ پہ لگا دینا ہے اور فور سائیڈر سے کلو ڈرائیور کی ملے سے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ ہینڈل جو ہے وہ بلکل اس میں لوزنگ نہ رہے اگر ہینڈل میں لوزنگ ہوگی تو اس تری چلے گی اور بند ہو جائے گی آن آف ہوتی رہے گی اس کو اچھی طرح فکس کریں گے تو ہماری جو اس تری ہے اس میں آن آف کا مسئلہ نہیں آئے گا اس تری کے ٹمپریچر کو جہاں سیٹ کریں گا وہاں فکس ہو جائے گا یہ ہم نے سیریز لیڈ لی ہے اس سے ہم اس کو پہلے چیک کریں گے کہ ہم نے ہینڈل فکس کیا ہے کہ نئے ہینڈل کی مدد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ تھرمو سٹیٹ سہی طرح کام نہیں کرتا فکسنگ میں تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تھرمو سٹیٹ جو ہے نئے ہینڈل پر بھی اچھی طرح کام کر رہا ہے یہ ایک سے اس تری ہماری سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کو ایک سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے یہ ہمارا جو اس تری کا بلب ہے انڈیکیٹر ہے جب اس تری آن ہوتی ہے تو یہ بلب آن ہو جاتا اور ہمیں بتاتا کہ اس ٹیم اس تری آن ہے جب ٹیمپریچر اس کا پورا ہو جاتا ہے تو تب بھی اس تری بند ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس ٹیم آٹومیٹک طور پر اس تری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور اس کا بلب بھی آف ہو گیا ہے یہ بلب اس چیز کی انشاندہی کرتا ہے کہ اس تری آن ہے یا آف ہے اس بلب کی ایک وائر جو ہے سنٹر والا جو پوائنٹ ہے وہاں پر ہم نے لگا دیئے اب ہم یہ ایک نئی لیڈ ہے اس کو اوپن کر رہے ہیں اس لیڈ کے دو وائرز ہیں اس کی ایک وائر کو بلب کے ساتھ فرسٹ والے ٹرمینل پر لگانا اور دوسری وائر کو انڈ والا جو ٹرمینل ہے وہاں پر سکروگ کی مدد سے فکس کرنا ہے سر سے پہلے یہ والی جو نلکی ہے اس کو آپ نے لگا لینا ہے کہ ہماری ایک وائر جو ہے یہ انڈ والے ٹرمینل پر لگا دیئے کیونکہ تین ٹرمینلز ہیں اس میں یہ مین وائر کا ایک ٹرمینل اینڈ پر لگ گیا ہے اور یہ دوسرا ٹرمینل اور جو بلب کی وائر ہے ان دونوں کو کٹھا ملا کے فرسٹ والے ٹرمینل پر آپ نے فکس کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک ٹرمینل پر بلب کی وائر ہے اور دوسری ٹرمینل پر کوئی وائر نہیں ہے وہ صرف مین لیڈ کی ایک وائر لگی ہوگی اور بلب کا ایک جو وائر ہے وہ سنٹر والے پوائنٹ پر ہے یہ بلب کا کیپ اور یہ نلکی لگا دیئے اور یہ بیک کور اب اس کو سکرو کی مل سے فکس کر دینا اب اسے میں چلا کے چیک کریں گے یہ ہم نے جو وائر لگائی ہے یہ اچھی طرح فکس ہو گیا یا نہیں یہ ہم نے اس کو مین فیز دے دیا ہے یہ اس تری آن ہو گیا تو یہ ہمارا ہینڈل اور وائر جو اچھتاں فکس ہو رہی ہے یہ ہمارا اس تری جو ہے 5.4 امپیر لے رہی ہے جو کہ بہترین امپیر ہیں یہ آف ہو گیا یہ ہمارا تھرمو اسٹیٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے موسیقی